دیکھئے یہ ہے مصنوی مصنوی یعنی ابھی ہم غزل کے نظم کے اصناف پڑھ رہے ہیں تو نظم کے اصناف میں ہم نے قصیدہ پڑھا اور اس کے بعد مرسیہ پڑھا اب یہ ہے مصنوی مصنوی کے لغوی معنی ہے دوہرہ کیا معنی ہے دو دو والا اس تیلہ میں ان مسلسل اشعار کے مجموعے کو مصنوی کہتے ہیں جس میں ہر شیئر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں ایک لمبی شاعری ہوتی ہے جس کا دونوں رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ دونوں سیم قافیہ ہوتا ہے مگر ایوری لائن آف دیکھ کافیہ دیکھ پویٹری ویل بی ویل آدھر نوٹ سیمیلر سمجھا سیمیلر نہیں ہوں گے الگ الگ کافیہ الگ الگ مگر رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ کافیہ سیم ہوگا فرسٹ پویم سیکنڈ پویم سیکنڈ پویم ان سب لائن میں جتنے بھی قافیہ ہوں گا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہوں گے لیکن ہر شیئر میں الگ الگ قافیہ لائے جاتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ حیات کے اعتبار سے مسنوی کا ہر شیئر اپنی جگہ ایک مطلع ہوتا ہے مسنوی کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مطلع کسی کہتے ہیں اگر کسی شائری کے پہلے پہلے لائن میں رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ مطلب مصر آول مصر ثانیہ دونوں میں قافیہ ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو مطلع کہتے ہیں تو اس بنا پر مسنوی کا ایوری لائن آف ایوری لائن آف پویم ویل بی کال مطلع ٹھیک ہے دیکھئے مسنوی کے بعد آتا ہے روبائی کا نام یعنی پہلے ہم نے دو دو پڑھا اب ہم چار چار یعنی ایک شائری میں چار چار ہوں گے کہتے ہیں غزل قصیدے اور مسنوی کی طرح روبائی کا بھی روبائی کا نام بھی عربی سے نکلا ہے یہ لفظ روبائی سے بنا ہے جس کے معنی چار کے ہیں اس اعتبار سے روبائی چار مصروں والی نظم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے روبائی کو دو بیتی اور ترانہ بھی کہا جا سکتا ہے روبائی کو دو بیتی یعنی دو بیت کا دو چار لائن کا پویم دو لائن کا ایک بیت دو لائن کا ایک بیت مطلب دو بیت دو بیتی اور ترانہ بھی کہا جا سکتا ہے روبائی کو یعنی ایک چار لائن کی ایک پویٹری ہوتی ہے جس کو روبائی کہتے ہیں لیکن ہر چار مصرے والی نظم کو روبائی نہیں کہتے روبائی ایک خاص بحر اور مخصوص وزن کے تحت لکھی جانے والی چار مصروں کی نظم ہوتی ہے اس بحر کا نام حجز ہے یعنی روبائی کے لئے ایک کے اسپیسیفک بحر ہے اسی ریدم میں بولنا ہے تو وہ روبائی کہہ رہے گا یا ایسا نہیں کہ ہم کسی بھی بحر میں بولے تو روبائی بن جائے گا روبائی ایسا نہیں روبائی کے لئے خاص بحر ہے اس بحر میں کہنا ہے روبائی کے لئے یہ لازمی ہے کہ اس کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ ہو سمجھیں پہلی لینڈ دوسری لینڈ اور چونتھی لینڈ میں جو بھی قافیہ ہوگا سیم ہوگا کبھی کبھی تیسرے مصرہ بھی ہم قافیہ ہوتا ہے سمجھیں سمٹیم فورت مصرہ بھی قافیہ ہوگا قطعے کے پہلے دو مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں مضمون کے اعتبار سے چاروں مصروں کا بات چاروں مصروں سے بات کا مطلب واضح ہوتا ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ ربائی کے چار مصرے پڑھنے کے بعد ایک مفہوم ملتا ہے ہمیں ٹھیک ہے اور اس کے آگے ہم پڑھیں گے قطعہ یہاں بھی قطعے کے بارے میں کچھ بات بتائی گئی ہے مختصص ہوئے یہ ہے کہ قطعے میں بھی چار لینڈ ہوتے ہیں مگر اس میں پہلا دوسرا ہم قافیہ ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ٹھیک ہے بولتا ہے کہ پہلے دو مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں انشاءاللہ ہم قطعہ کے بارے میں پڑھیں گے دیکھیں یہاں پہ مثال دیا گیا ہے گونچیں کو نصیم گدگدائے جیسے مطورب کو ساتھ چھڑ جائے جیسے یوں پھوٹ رہی ہے مسکرہت کی کرن مندر میں شرک جھل ملائے جیسے دیکھیں گدگدائے جائے جھل ملائے یہ سب قافیہ ہے اور جیسے جیسے یہ سب کیا ہے ردیف ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ردیف کے بارے بات نہیں کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں قافیہ کے بارے میں تو اس میں پر آم نے کہا ربائی میں پہلا دوسرا اور چونتھا فرسٹ مصرہ سیکنڈ مصرہ اور فورت مصرہ سیم قافیہ تو گدگدائے جائے جھل ملائے یہ سب آتا ہے لہٰذا یہ سب ہم قافیہ ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں قطعہ غزل کے دو یا دو سے زائد ایسے اشعار جن میں کوئی مضمون یا خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو قطعہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا غزل میں غزل کے دو یا دو سے زائد ایسے اشعار جن میں کوئی مضمون یا خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو اس کو قطعہ کہا جاتا ہے غزل گو شائر اگر اپنے خیال کو ایک شیئر میں مکمل نہیں کر پاتا تو ایک سے زیادہ اشعار میں خیال ادا کر کے اسے قطعہ بند کر دیتا تھا یعنی غزل میں ایک شائر ایک لائن میں اگر وہ اپنا خیال پورا نہیں کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ دو لائن میں اپنے خیال کو پورا کر دیتے ہیں اس کے لیے قاف کے علامت لگا دی جاتی ہے یعنی قطعہ شورٹ فارم اف قطع قاف اکی دیکھیں یہاں بتا رہا ہے کہ قطعہ کی اہمیت ربائی کی طرح قطعہ بھی دو اشعار یا چار مصروں کا ہوتا ہے ربائی میں پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ ہوتا ہے جبکہ قطعہ میں دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ ہونا ضروری ہے قطعہ میں دوسرا اور چوتھا سیکنڈ اینڈ پورت یعنی عام طور سے قطعہ میں مطلع نہیں ہوتا ربائی ایک بحر مخصوص ہے جبکہ ربائی کی ایک بحر مخصوص ہے جبکہ قطعہ کسی بھی بحر میں کہا جا سکتا ہے یہ ہے ربائی اور قطعہ میں فرق ٹھیک ہے اختر انساری نے اپنے قطعات کی وجہ سے بڑی شورت حاصل کی معنی اور مضمون کے اعتبار سے ان کے قطعات عالی درجے کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قطع کے ذریعے ایک مختصر نظم کو سمیٹ کر چھوٹا بنا دیتے ہیں یعنی ہم قطع کے ذریعے ایک مختصر نظم کو اور بھی مختصر شورٹ کر کے ایک شورٹ بنا دیتے ہیں سمیٹ کر چھوٹا بنا دیتے ہیں تو بس ہمارا سبق یہ پہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے قطع کی دیکھئے مثال دیکھئے ٹوٹی ہوئی قبروں پر بال بکھرائے جب کوئی ماہ جبیں روتی ہے میں یہ اکثر خیال کرتا ہوں موت کتنی حسین ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے دوسرا لین میں جب کوئی ماہ جبیں روتی ہے تو یہ جبیں ہے نا جبیں یہ ماہ جبیں روتی روتی تو یہ روتی کیا ہے قافیہ ہے ٹھیک ہے اور ہے یہ کہ ردیف ہے اس کے آگے فورت لین میں موت کتنی حسین ہوتی ہے تو ہوتی یہ ہے قافیہ اور ہے ردیف تو قطع میں سیکنڈ لین اور فورت لین شوڈ بی سیم قافیہ تو ہوتی روتی ہوتی ٹھیک ہے نا ملہ بیدی ہے شکل نا ملہ بیدی ہے پیشن